گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان لرننگ فیسٹیول کے زیر احتمام فاطمہ جنہ گورنمنٹ ڈگری کالیج فار ویمن گلگت میں تین روزہ بچوں کا عدبی جشن آج سے شروع ہو گیا ہے پاکستان لرننگ فیسٹیول سے ہزاروں بچے اور اساتذہ سمیت والدین استفادہ حاصل کر رہی ہیں بچوں کا عدبی فیسٹیول کرونا کی تیسی لہر کے بعد سکول میں واپس آنے والے طلبہ و طالبات کو خوش آمدید کرنا ہے اس تین روزہ فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور متعلیہیں غور و فکر پر امادہ کرنا ہے یہ آج کا جو فیسٹیول ہے جی چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول پاکستان لٹریچر فیسٹیول یہ ادارہ تعلیموں آگئی اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے مل کے ارینج دیا ہے اور اس کا مقصد نیم یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے بچوں کو ان کے خوبصورت خطے کے بارے میں تعلیم کے بارے میں کلچر ایکو ٹوریزم کے بارے میں تھوڑی سی اویرنس دی جائے میلہ بچوں کو متعلیہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش ہے بچوں میں متعلیہ کی عادت کو فیروغ دینا اور اس کے ذریعے تخلیقی صلاحیت بہتر بنانا ہے اس میلے کا محور بچوں میں متعلیہ کی عادت کو فیروغ دینا اور تعلیمی میدان میں تبدیلی کی کوشش ہے اس لئے میلے کا پہلا دن اسادزہ کے لئے مخصوص کیا گیا اس میں بچوں کا عدب سادہ اور دلچسپ پیرائے میں پیش کیا جا رہا ہے تین روزہ فیسٹیول میں پارٹنر ارگنائزیشنز بچوں کی تعلیم اتربیت کے حوالے سے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیں گے جن میں تھیٹر، پتلی، تماشا، کتابوں کی رونمائی، تخلیقی لکھاری، ڈانس، داستانگوئی، ماہولیاتی تبدیلی، آرٹس اینڈ کرافت وغیرہ شامل ہوں گی تین روزہ بچوں کا عدبی جیشن دو دن طلبہ کے نام ہوگا جبکہ آخری دن اسادزہ کو ٹریننگ دی جائے گی ڈیلی کیٹو پاکستان کے لیے زہب اختر گل گیت